اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ذلکار کے ستاب کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اپنے گزشتہ ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مجوزہ جلسے سے جو کہ ترنول اسلام آباد میں ہونا تھا اس سے دوڑ گئی ہے لیکن اس ویلاگ میں ہم آپ کو اندر کی خبر بتائیں گے کہ اسلام آباد میں رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے ایک خفیہ ملاقات وہ ملاقات کس کی کس سے ہوئی اس میں کیا پیغام دیا گیا اور اس پیغام میں ایسی کون سی چیز تھی کہ جب وہ پیغام آوٹ آف دے وے عمران خان صاحب کے لیے ایک خصوصی ملاقات کا بندبست کر کے پہنچایا گیا تو عمران خان صاحب کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے ایک منٹ سے بھی پہلے کہہ دیا کہ بھائی جلسہ کینسل کر دو اور اس کے علاوہ اہم واقعات اس جلسے سے جو منسلک ہیں وہ کون کون سے ہوئے بڑی دلچسپ خبریں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو پروگرام کا ہم بقیدہ غاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جناب ایک بڑا شور ہے اتھار رہا جس کا مبارک ثانی کیس میں جس پہ چیف جسس جسس قاضی فائیسہ کی اوپر بڑے الزمات لگائے گئے بڑے پروٹسٹ کیے گئے کہا گیا کہ جناب وہ ختم نبوت سے مطلقہ جو معاملات ہیں اس میں جو آئین کے اندر سے کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے شاید وہ اس طرح ان کے اپنے آرڈر میں نہیں لکھنا چاہیے تھا اگرچہ کہ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک پریس لیز بھی جاری کی تھی لیکن بہرحال تسلی علماء اکرام کی نہیں ہو رہی تھی اور پھر وفاقی حکومت نے اس سوالے سے ایک اپیل بھی فائل کی نظر سانی کی سپریم کورٹ میں آج اس اپیل کی سماعت ہوئی چیز جسیس صاحب کی سربراہی میں بینچ نے اس کی سماعت کی اور آج عدالت میں مولانا فضل رمان سمیت بہت سارے علماء اکرام بھی موجود تھے اور وہاں پہ جسیس قاضی فائل سا نے پرمشت میں ان کی سربراہی میں جن پر بینچ تھا اس نے سماعت کی وفاقی حکومت کی نظر سانے کی اپیل کی اور سماعت کرنے کے بعد وہ جو دو متنازع پیرا گراف تھے جن پر جو ہے تحفظات تھے علماء اکرام کو اور وفاقی حکومت کو تو انہوں نے وہ دونوں پیرا گراف حضف کر دیے اور حضف کرنے کا فیصلہ سنا دیا اس کے بعد جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی مولانا فضل رمان نے اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جب چیف جیسس آف پاکستان جیسے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا شخص جو یہ کہے کہ جی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے میں بھی انسان ہوں اور وہ اس غلطی کے اضالے کے لیے تیار ہے تو پھر یہ کافی ہونا چاہیے اور انہوں نے اضالہ کر بھی دیا اور بہرحال اس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے بھی بڑی مرچیں لگی ہوئے کہ جیسس کازی فائصہ نے ایسا کیوں کیا ہے اچھے وہی لوگ جو ہیں میں اپنے صافی دوستوں کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا کہ وہی لوگ اگر اس فیصلے پر وہ قائم رہتے کازی فائصہ تب بھی ان کو اتراز تھا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نظر سانی کے پیل منظور کر لی تو تب بھی ان کو اتراز ہے تو مسئلہ جو ہے وہ بغز کازی فائصہ ہے اس کے علاوہ مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا برحال اللہ کے شکر ہے کہ ایک معاملہ تھا وہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا اور جسے کہتے ہیں کہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے تمام فریقین کی طرف سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی اس قسم کے فتنے سے بجائے ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اچھا جی اگلی جو خبر ہے وہ بڑی اہم ہے انصداز تحشت گردی راول پنڈی کی دالت سے ہے اور وہاں پر یہ چونکہ جیل میں پروشیڈنگ ہوتی ہے امران خان صاحب جیل میں ہیں اور آج نو مئی سے متعلق بارہ مقدمات کی سماعت تھی سنٹری جیل اڈیالہ راول پنڈی میں اور جسٹس جسٹس کہہ دیا جو جج ہیں ملک اجاز عاصف انہوں نے وہاں پر سماعت کی کل چار سو اٹھانویں مقدمات ملزمان ہیں ان بارہ مقدمات میں اور امران خان اور شاہ محمود کرشی سمیت تمام جو ملزمان وہاں پر ان کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پر عدالت میں مقدمے کی سماعت جو ہے وہ بغیر کسی کاروائی کے بارہ ستمبر تک ملتوی کر دی اچھا اس کاروائی میں کی دو اہم چیزیں تھی ایک یہ کہ ان تمام مقدمات میں بوشہ بی 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 ملزمہ تھی جن کو پچھتی طریقہ سماعت پر عدالت نے ان کا نام ان تمام بارہ مقدمات سے بیق جنبش کلم نکال دیا تھا اور اس کے علاوہ جو دوسری ہم بات تھی کہ جو سابق ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب اسیمبلی کے واسق قیوم اور سابق رکن پنجاب اسیمبلی عمر تنویر بٹ انہوں نے جو ہے فیصل ملک ایڈوگیڈ کے ذریعے عدالت میں ایک درخواست دائر کی اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا ایک سچونسٹ کا بیان تھا وہ اس سے لا تلقی کے اظہار کرتے ہیں اور ان کو نہیں پتا انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا وہ جہلی بیان ہے اور وہ کوئی وعدہ ماف گواہ وغیرہ نہیں بنے حالانکہ وعدہ ماف گواہ بننے کا جو ایک بغدہ پروسیجر ہوتا ہے اس میں بغدہ نام دیے جاتا ہے عدالت اس کو اپروف کرے گی تو وہ بنتا ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی پروسیجر سے چلا نہیں تھا لیکن چونکہ ایسی خبریں آنے شروع ہو گئی تھے کہ یہ دو بندے جو ہیں وہ شاید وعدہ ماف گواہ بن جائیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے میرے خیال مناسب سمجھا کہ وہ عدالت میں اس سوالے سے اپنی پوشن کلیر کر دے لیکن وہ یہ جو ایک سو چونسٹ کے بیان سے لا تلقی کا ظاہر کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اس لیے کہ ایک سو چونسٹ کے بیان ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے اور مجسٹریٹ کے سامنے دیئے بیان سے جو ہے وہ پھرنا ذرا مشکل ہوتا ہے بندہ یہ کہہ دنے کہ جی میں دباؤ میں تھا پریشر میں تھا پھر بھی بندہ کہتا اچھا ہے آج یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہہ کہ میں نے تو اچھا بھی بیان ہی نہیں دیا دب پھر وہ مجسٹریٹ صاحب بھی تو ہے نا جن کے سامنے بھی بیان ہوا تھا تو یہ شاید ان کے لیے آگے چل کے مسئلہ بھی بنے اگلی جو خبر ہے وہ جی جو ڈپریسپ ٹرینٹ جیل ہیں جو اس وقت بڑے مشہور ہیں بھائی محمد اکرم صاحب جو عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان رابطہ کاری کی سوالتکاری مبینہ طور پر کرتے تھے یا اور باہر کے دنیا سے جتنے رابطے تھے وہ عمران خان صاحب کے کروایا کرتے تھے اور وہ ان کے لا پتہ ہونے پر ان کی احلی ہے محمونہ ریاض نے جو ہے وہ شیری مزاری کی جو شربزادی ہیں ایمان مزاری ایڈوکیٹ ان کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کی تھی لہور ہائی کورٹ رالپنڈی بینچ میں جس کی سماعت کا تھے جسٹس محمد رضا قریشی اور انہوں نے جو ہے وہ بیان الفی مانگے تھے سی پیو رالپنڈی سے اور انٹلیجنس بیورو کے مطلقہ افسر سے اور انہوں نے ذات دفاع سے بھی جواب مانگا تھا تو وہ بیان الفی تو آگئے تھے لیکن سی پیو ہی آئے تھے جس پر جاج صاحب برہم ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آج صبح ہر صورت جو ہے وہ پیش ہوں سی پیو رالپنڈی تو سی پیو رالپنڈی پھر آج صبح پیش ہو گئے جیل سبوٹرینر بھی پیش ہوئے ایسے جو تھانا سیتر بیرونی بھی پیش ہوئے اور اٹارنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان ساجد علیہاصر بھٹی نے وزارت داخلہ وزارت دفاع سے مطلقہ کے رپورٹ جو ہے ابتدائی رپورٹ وہ بھی عدالت میں پیش کی تھانا سیتر بیرونی پولیس نے یہ بتایا کہ جی ایف آئی آر دج کر لی گئی اور ایف آئی آر کی کاپی انہوں نے عدالت میں بھی پیش کی اور جو عدالت کو بتایا کہ جو سائلہ ہیں محمونہ ریاض ان کی وکیل جو ہیں ایمان مزاری ایڈوکیٹ ان کو بھی ایف آئی آر کی نکل فرام کر دی گئی ہے اور سی پی اور آلپنڈی نے بھی اپنا بیان علیفی دوبارہ عدالت میں جمع کر رہایا خود پیش ہو کر اور انہوں نے جاج صاحب نے جو نہیں ہے وہ سپیٹرینٹ جیل سے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جیل کی دودھ سے بندہ لا پتہ ہو گیا اور آپ نے کسی تھاٹی سے رابطہ نہیں کیا اور جس پر سپیٹرینٹ جیل نے کہا جی میں تو پولیس سے پورا تعاون کر رہا ہوں اور بہرحال پھر جاج صاحب نے کہا کہ جی بندہ غائب ہو گیا ہے جیل انتظامیوں میں بھی سوئی رہی پولیس بھی سوئی ہوئی ہے اور ایڈیشنل ریٹورنی جنرل نے یہ کہا کہ جو ہی اگر وہ بندہ ریکاور ہوتا ہے تو ہم اس کو پیش کر دیں گے عدالت کے اندر تو جیل صاحب نے کہا جی بھر ٹھیک اگر اس طرح معاملہ نہیں بنتا تو ہم جو ہیں وہ پھر سیکرٹری دفاع سے بھی بیان الفی منگوا لیں گے بہرحال اس مقدمے کی جو سماعت ہے وہ اب ستائیس اکستک کے لیے ملتوی کی گئی اور سی پی اور آل پینڈی اور جیل سپریٹننٹ کو یہ عدیت کی گئی ہے کہ جی وہ جو ہے وہ تفتیش کر کے اس معاملے کی ساری اور اس کا رپورٹ عدالت میں پیش کریں اور سی پی کو یہ عدیت کی گئی کہ وہ جیل سپریٹننٹ کا بھی اس حوالے سے بیان کلم بند کریں تو ایک تو یہ خبر ہو گئی اس سے جو اگلی خبر ہے جناب وہ جلسہ تھا جی پیٹی جائی کا ہم نے تو بھئی پہلے ہی بتا جیا تھا جلسہ نہیں ہونا ہم نے آج شبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ہونا اس سے دو دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ہونا اور ابھی تو کم از کم کیپی سے باہر پی ٹی آئی کسی جلسے والسے کی پوزیشن میں نہیں ہے سی دیسی بات ہے اور کیپی کے اندر بھی وہ حکومت ہے تو جلسہ کر لیتے لیکن وہ بھی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں کر پاتے بہرحالی بڑی بڑکیں تھیں جناب علی من گھنڈاپور نے کہا کہ جلسہ نہ ہوا تو میں سیاست چھوڑ گوں گا تو ایسے وہ بھی بتا دیں کہ پھر وہ کیا کریں کہ جلسہ تو نہیں ہوا اچھا اب وہ کہتا جی وہ انتظامیہ نے اجازدام میں منصوب کر دیا تھا لیکن ہم پھر بھی کریں گے انتظامیہ اجازدام میں منصوب کرتی رہتی ہے پوزیشن کی پر یہ جلسے بھی کرتی رہتی ہیں اور بہرحال آج دن اس سوالے سے بڑا گامہ خیش تھے کہ بڑے بڑے ڈرامے کیے جنہوں نے ایسے سے ڈرامے کے بندہ کہتا ہے جی شیران رہا جاتا کہ یار یہ کر کے رہے ہیں ایک تو اپنا شیرف ظلم عربت صاحب جن کو بڑا کا آگیا جناب وہ دوبارہ آگیا اور خان نے مجھے گلے لگا لیا اور میرے ذمہ لگا دیا کہ میں جلسہ کامیاب کر رہا ہوں وہ جناب آج پائے گئے دو ویڈیوز ان کی آگئی لوگ آپ کو پتہ آج کل تو ہر بندہ ہاتھ میں موائل فون لے کے گھوم رہا ہے ایک ویڈیو آگی کہ وہ خود جا کے پولیس کی گھڑی بیٹھ گئے اور کہا مجھے گرفتار کرو آگے جا کے اتر گئے اور خود ہی ٹویٹ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پولیس نے گرفتار کرتی ہے اسلامباد پہ پولیس جو ہے وہ وضاعتیں دیتی رہے کہ نہیں جناب آم نے کوئی نہیں ان کو گرفتار کیا اچھا پھر ایک اور ان کی ویڈیو آئی جب انہوں نے دیکھا گیا یہ وردات نہیں بنی اس میں وہ بجائز کہ ہوتا ہے نا کہ پولیس کو تشدد کرتی ہے بیسکلی انہوں نے کوشش تو کی کہ ویڈیو ایسی بن جائے کہ پولیس تشدد کر رہی ہے مجھ پہ اور میں بڑا مجھے دوں لیکن وہ یہ کیا کہ ویڈیو یہ بن گئی کہ پولیس میں مندھے کریں جناب ہم نے آپ کو نہیں گرفتار کر رہا شیر افضل مروت ان کو دھکے بھی مار رہا اور ان کے کپڑے بھی پھار رہا اور اتار رہا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک ویڈیو آگئی سامنے جس نے اور تو کچھ نہیں کیا شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ بیچارے ایکسپوز ہو گئے اچھا پھر ایک اور ویڈیو آئی یہ بڑے نہیں وہ جو کہتے ہیں ان کی وہ اڈی مار کے ترتیل آ دینے والی جو خواتین ہیں ان کی ایک ویڈیو آگئی جناب ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھی کہ سنم جوید جو ہیں ان کی وہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ باقاعدہ ایک ہوتا ہے تیز قدموں سے نہیں وہ باقاعدہ دورتی بھی جا رہی ہیں اور ہوا یہ ہے کہ وہ کہیں اتری ہیں گاڑی سے تھوڑا چند قدم آگے چلیں تو آگے سے پولیس کی گاڑی آئی ہے اور وہ پولیس کی گاڑی صرف سائیڈ پر رکھی رہی ہے ایک جو نہیں اور ڈیلا ڈالا سا پولیس والا نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سنم جوید صاحب کے تو ترہاں نکل گیا اس نے لگا دی باقاعدہ دور دور کے وہ سیدھی ایک وہاں پہ ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی کالے شیشوں والی لینڈ کروزر ٹائپ کی ہمیں گیا بتر جی بڑی گاڑیوں کے نام شاہ مجھے نہیں صحیح طرح پتا تو وہ اس کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئی اور اتنی دیر میں اور جب وہ بھاگ رہی تھی تو وہ بچارہ کوئی صافی تھا وہ ان کو آواز بھی لگا رہا تھا جس نے یہ ویڈیو بنائی میڈم ایک منٹ بات تو سنجھیں ایک منٹ کمنٹس تو کرجے جلسہ ہوگا نہیں ہوگا خیر وہ انہوں نے کوئی نہیں پیچھے مر کر دیکھا اور انہوں نے کہا جی بھائی ادھر تو برے کی نہیں مار رہی تو وہ جو بی ٹی آئی کی مجاہدہ اول ہیں وہ تو اندر داخل ہو گئے بیٹھ کی گاڑی میں اتنے میں دیکھا کہ دوسری طرف سے آل یہ حمزہ ملک جو صاحب کے امینے ہیں وہ انتائی تیز رفتار قدموں سے آئی جن کو دیکھ کر سنم جاوید نے گاڑی کے درازہ کھل اور وہ دونوں اس میں بیٹھ کی اتنی میں وہ لڑکا جو تھا وہ کیمرہ لے کے آگے پہنچ گئے جی میرے بات تو کر دیں بس سنو کہا جی کوئی گالشاہ دی انہوں نے وہ درازے بند کیے کالے شیشے بھی چڑھائے اور یہ جا وہ جا تو یہ دھڑکیاں لگی ہوئی تھیں مطلب ہے ایک طرف وہ پلیس آل کی مندگاہ تھا مجھے کہ اصدار کر لو دوسری طرف جنہوں نے پلیس آل کو دیکھ کے دوڑے لگی ہوئی تھی تو یہ ایک معاملہ تھا پھر معاملہ یہ تھا کہ آج جب جلسہ کینسل ہوا باقیدہ پتا چلا جو آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جتنے اہلیان یوت تھے نا جی وہ بڑے مشتہلوں بڑی انہوں نے سنائی اپنی پارٹی کی حضرت کہ وہ بچارے جو دوسرے شہروں سے چندے کہا جاتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ کوئی پشتوں میں بچارہ لگا ہے کوئی اردو میں لگا کہ جنابی تماشا بنایا ہے شہر آیا ہے شہر والے صاحب ہے ہمیں کہتے ہیں ہر صورت میں جلسہ ہوگا تم لوگ پہنچوا ہم اتنا خرچہ کر کے اپنے کام کا چھوڑ گے جب پہنچتے ہیں تو آگے سے پتا جلتا ہے کہ جلسہ تو کینسل ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ کوئی ایک بار ہو دو بار ہو گیا چھٹی ساتھویں بار ہمارے ساتھ رہی تماشا ہو رہا ہے تو وہ بڑے اپنی پارٹی کی قیادت پر بڑے گرم تھے اچھا اب یہ تو وہ واقعات ہو گیا جو ہم نے آپ کو بتائے کہ یہ ہوا ہے لیکن اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے ہے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ جو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ سٹوری یہ سارا جو انقلاب ہے یہ کیوں کام پٹھا ہے کل رات تک جو بہت زور کا انقلاب آیا تھا وہ سارا دوبے گیا کہ کیوں کام پر سارا انقلاب تو پھر جناب دل تھام کے سنیے کہانی خبر یہ ہے کہ جناب آپ کو پتا بڑے الزمات ہیں بلکہ ایک آڈیو بھی آئی ہے علیمہ خان صاحب باقی جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کا ارادہ نہیں ہے باہر نکالنے کا یہ رہی ہیں کہ عمران خان کو اور یہ جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی میسیج بیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا کہ صبح ساڑھے ساتھ بجے آزم سواتی کے لیے جیل کھل کے عمران خان سے ملنے اور وہ جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپ کے نام پہ جو ہے وہ جلسہ کینسل کرنا چاہتے ہیں بھائی بھی عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہو چیئرمن تو پارٹی کا باہر ہے ساری آپ کو فیصلے آپ خود کرتے ہیں لیکن جب آپ نے جلسہ کینسل کرنے کے جازت نامہ لینا تو آپ سورے سورے پہن جاتے ہیں اب یہ ساری کہانی جو ہم آپ کو بتا لیں کہ وہ پیچھے ہوا کیا ہے یہ ہمارے ذراعہ کہ یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ دو جو پاکستان طریق انصاف کی جو قیادت باہر جو جل سے پاکستان طریق انصاف کے جو ایک چیئرمن ہے گوھر بریستر گوھر صاحب اور ایک ان کے اور بڑے زبدس قسم کے لیڈر ہیں آزم خان سواتی صاحب بلکہ بشیر احمد آزم خان سواتی ان کا اصلی نام بشیر احمد ہے لیکن کہلواتے ہیں آزم سواتی ہیں اچھا جی وہ پتہ لگا کہ جناب رات کے اندھیرے میں ان کی ایک ہوئی ملاقات اسلامباد کے اندر کسی ایک پرائیوٹ جگہ پہ وہاں پہ آگے کوئی بڑے کوئی نیک آدمی موجود تھے وہ جو نیک شخصیت تھی اس نے ان دونوں حضرات کو کہا کہ بھائی یہ کچھ ریپورٹس ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کی وسیطر مفاد میں اور وہ جو ریپورٹس تھی ان میں یہ بتایا گیا تھا جب وہ پڑھی تو ان کے پسینے چھوٹ گئے کیا بریسٹر گوھر اور کیا سواتی صاحب اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ کچھ ینٹی پاکستان کوتے ہیں جن میں میں نہیں کہہ رہا یہ ان ریپورٹس میں جو لکھا ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں موبینا توٹرپرین ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی جو اینٹی پاکستان کوتے ہیں جن میں اخوانی بھی شامل ہیں اخوان باشندے اور ان میں پی ٹی ایم بھی شامل ہیں ان میں بی ایل اے کی لوگ بھی شامل ہیں ان سب نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ یہ جو پی ٹی اے ای کا جلسہ ہوگا تنول میں اس میں وہ کریں گے گڑ بڑ اور گڑ بڑ ہوگی بڑے بے مانے گی تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی تمارٹی پارٹی تو پہلے ہی بڑی مشکوک ہے بہت سارے الزمات ہیں بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں آپ لوگ تو یہ اگر کام ہو گیا آپ نے جلسہ کیا اور اس جلسے میں آپ کے بندے نہ سہی لیکن کسی اور نے یہ گڑ بڑ کر دی جس طرح کی ریپورٹیں آ رہی ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا بھائی اگر کوئی خون خرابہ ہو گیا تو جناب آپ کی پارٹی تو خون خرابے کی خبر نشر ہونے سے پہلے بند ہو سکتی ہے بیان ہو سکتی ہے تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا آپ پھر فیصلہ اپنا خود کر لیں کہ آپ نے جلسہ کرنا یا نہیں کرنا ہمارے پاس یہ ریپورٹیں ہیں ہم آپ کو اچھا بھولا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا برا سرکار کو سمجھائے دیتے ہیں اگلی اگر تو اڈیب مرضی ہے تو سیجھو مرضی کر لو اور انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ بڑا ہم نے زور لگایا جلسے کے لئے بڑے ہم نے بڑے بڑے دور دور سے ہم نے کافلے بلائے میں اب ہم اس کو کینسل کیسے کر سکتے ہیں یہ صرف امران ہان سب کینسل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کینسل کریں نہ کریں آپ کی مرضی انہوں نے کہا کہ جناب پھر اس تک کریں کہ ہماری ایک سپیشل ملقات آپ ارنجھ کروا دیں امران خان صاحب سے لئے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہوئی دی ویسے ملقات ہیں صبح شروع ہوتی ہیں نو بجے کے بعد جیل میں تو ان کے لئے جناب ساڑھے سات بجے ملقات ارنجھ کروا گی صبح صبح اور پوری پارٹی میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے نہ جو پوزیشن لیٹر امر ایوب نہ اس کو پتا نہ وہ وزیراللہ بڑھ کے مہارا میں سیاست چھوڑ دوں گا نہ اس کو پتا نہ کافلے آ رہے ہیں ان کو پتا اور شیب شہین تو دن بارہ ایک بہت تک تو اسلامباد آئی کو پھر رہا تھا کہ جی ہمارا جلسہ نہیں کرنا دے رہے تھے تو انہیں دعالت ہو گئی ہے یعنی کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ جلسہ کینسل ہو گیا تو دن بہر لوگوں کو دن بارہ ایک بہت تک بھی نہیں پتا چلا اب کیا ہوا کہ جی وہ گئے وہاں پر صبح صبح اور امران خان صاحب کو جب بات انہیں بتائی تو ہمارے ذراعہ کہ خان صاحب نے ایک منٹے بھی پورا نہیں لگیا ایک منٹے سوچا انہیں انہیں کینسل کرو گا کینسل کرو کینسل کرو بھائی یہ خان صاحب آخر اتنا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے مجھے جنہیں وہ فوجی دالتے ہیں نظر آ رہی ہیں آنکھوں کے آگے وہ رات کو پتہ نہیں رات کو کتنی تو خواب دیکھ کے اٹھ جاتے ہوں گا کہ جنب اعلی فوجی افسر بیٹھا ہے خان صاحب کو سزاست نہ آ رہا مطلب در جاتا ہے بھائی پہلے ان کے طرح نکلے ہوئے اب وہ کبھی تمکییں لگاتے ہیں کبھی کیا کہ جب سے رہے ہیں کہ خبر آجائے تو بردے کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ امران خان صاحب کی پوزیشن بنی ہے جب سے اپنے فیض سب کرتا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ بڑا ساسا اس کو ضائع کر دیا جبھی کہتے ہیں میرا کیا تھا لوگ فیض کے ساتھ اوہ ڈی جی آئی صحیح میں نے پی ایم مجھے کیا تو یہ ساری باتیں جب امران خان صاحب کو بتا لیے تو خان صاحب کے پہنچی اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی سارا انقلاب جو ہے وہ اس ایک پیغام جو کہ رات کے اندھیرے میں اسلام آباد میں ان کو دیا گیا اور صبح کا روشنی پھیلتے ساری علی صبح صبح صادق کے وقت انہوں نے پوجہ آگے اپنے لیڈر کو بتایا لیڈر کو بتایا کہ پائی صاحب یہ سچویشن ہے ہمیں تو یہ ریپورٹیں دکھائی گئے اگر پھر تسی آپ حساب لالو تو یہ جناب سارا معاملہ ہوا ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ